جس میں مانوی گل ہوتا ہے جس میں سمیدنائیں ہوتی ہیں جو لوگوں کے دکھ کو سمجھتا ہے لوگوں کی بھاوناؤں کا سممان کرتا ہے واسطوں میں وہی منوش ہے اور وہی منوش جو ایک نیے سماج کا نرمان کرتا ہے نمسکار میں ہوں سندی پکھل اور آپ دیکھ رہے ہیں للورام.com میں بات کر رہا ہوں آئی ایس عبدالعظیم کی بھوپن پلی جو تیلنگانہ کا ایک جلہ ہے وہاں کے آئی ایس ہیں سوشل میڈیا پر کافی آپ نے سنا ہوگا ان کے بارے میں کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے ایک ورد محلہ کو لے کر سویدنائیں پرگٹ کی جس طریقے سے تورد کروائی کی واسطوں میں آج اس کی پرسنسہ ہو رہی ہے اور دوسرے جو عدیکاری ہیں ان کو بھی اس سے سکشہ لینی چاہیے اس سے پریڑنا لینی چاہیے کہ اس طریقے سے بھی جو بھی یاچکہ کرتا ہے جو بھی لوگ دکھ لے کر عدیکاریوں کے پاس آتے ہیں ان کو اس طریقے سے بھی ٹریٹمنٹ دیا جا سکتا ہے اس طریقے سے بھی ان کی سمسچاؤں کا نیدان جو ہے کیا جا سکتا ہے جیسے ہی ڈی ایم صاحب اپنے دفتر پہنچتے ہیں گاڑی سے اترتے ہیں ان کی نظر پڑتی ہے ورد محلہ پر وہ ورد محلہ ہاتھ جوڑے کھڑی ہے اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ عدیکاریوں سے نیویدن کیا جاتا ہے اس کے بعد کئی بار کئی عدیکاری ایسے ہوتے ہیں جو اسے انسونا کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کام بہت ہوتا ہے وستطا بہت ہوتی ہے ایسی اب ایک شاہ آپ کر رہے ہوں گے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے جو ڈی ایم صاحب ہیں عبدالعظیم وہ رک جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا کوئی اپ ڈیٹ ہے کوئی خبر ہے یہ سب میں جو باتیں بتا رہا ہوں کپل دیو جی کے آلک سے آپ کو بتا رہا ہوں اتنی سادگی اتنی سرلتہ اتنی سہجتہ کی کلیکٹر صاحب بیٹھ جاتے ہیں سیڑھیوں پر ان کی باتیں سنتے ہیں وہ بھی ورد محلہ آنکھوں میں آسو لیے امیدوں کے ساتھ اس عدیکاری کو دیکھتی ہیں اور عدیکاری جس طریقے سے سیڑھی پر بیٹھ جاتے ہیں اس ورد محلہ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیسا کیسے ہو رہا ہے یہ تو صاحب ہیں عدیکاری ہیں یہ کیسے سیڑھیوں پر بیٹھ گئے لیکن سیڑھی پر بیٹھے ویکتی کو سمجھنے کے لیے سیڑھی تک جانا ہوتا ہے اس بات کو آئی ایس عبدالعظیم نے بہت اچھے سے سمجھا بات ہوئی باتوں میں ورد محلہ نے بتایا کہ ان کے جو پینشن ہے دو سالوں سے نہیں مل رہی ہے پورے کاغج جو ہے ڈی ام صاحب منگواتے ہیں دیکھتے ہیں ایک ایک کاغج وہ ورد محلہ دیتے جا رہی تھی اور سوچ رہی تھی صاحب ایدی ایسے ہیں تو صاحب تو بہت اچھے ہوتے ہیں کیونکہ اس کے من میں جو کلپنا تھی صاحب کو لے کر کیونکہ کئی دروازے گئیں کئی بار جو ہے امیدوں کے ساتھ ہو گئیں لیکن اس طریقے کی سفلتہ ان کو نہیں مل پائی یا اس طریقے کا سممان یا اس طریقے کا آدھر ان کو نہیں مل پایا تھا پہلی بار کوئی عدیکاری اس طریقے سے ان کی باتوں کو سمجھنے کا پریاس کر رہا تھا وہ ورد محلہ کیلئے بھی ایک انوکھا تھا دھیرے دھیرے وہ ورد محلہ اپنی شکایتوں کو جو ہے صاحب سے کہتی ہیں کچھ عدیکاریوں کی شکایتیں کچھ بابوں کی شکایتیں جو اکثر سرکاری دفتوں میں دو چار ہم کو ہونا پڑتا ہے اس کے بعد ڈی ایم صاحب کہتے ہیں آپ کے کاغذ تو پورے ہیں آپ کا کام ضرور ہو جائے گا میں آپ کو بچن دیتا ہوں آپ کا کام آج ہی ہو جائے گا آج کے سمجھ میں کون ایسا کہتا ہے جب آپ سرکاری دفتر جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں دکھواتے ہیں فائل منگواتے ہیں بات کرنی پڑے گی نیموں کے تحت ہے کی نہیں یہ سے شبد آتے ہیں اور ان شبدوں میں وہ فائل وہ باتیں اُلج جاتی ہیں لیکن یہاں اُلجنے والی کوئی بات نہیں تھی یہاں اُلجنے والی کوئی بات نہیں تھی کیونکہ صاحب نے کہہ دیا تھا کہ آپ کا کام ہو جائے گا مجلسل صاحب نے سمبندی تفسر کو ترنت حاضر ہونے کا فرمان سنایا اس کے بعد ادھکاری آتے ہیں صاحب سمجھاتے ہیں اور اس کے بعد وہ ادھکاری کو بلاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کاغج ان کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آج ہو جانا چاہیے ادھکاری نے کہہ دیا تو کام تو ہوئی جائے گا اور کام ہو بھی جاتا ہے اور اس کے بعد تدکال پروہاو سے پنشن اس ورد محلہ کا لاغو کر دیا جاتا ہے ایسے ڈی ایم ہیں عبدالعظیم واسطوں میں ادھکاریوں میں یہ سہجتہ آ جائے سرلتہ آ جائے تو سرکاری دفتروں میں جو جانی سے جو بھے لگتا ہے جو ڈر لگتا ہے وہ ختم ہو جائے گا اور سیدھا سمباد عام وقتی کا ادھکاریوں سے ہونے لگ جائے گا اگر آپ کو ہمارا ویڈیو چلا گا فیس بک پیچ پر لائک کریں اور یوٹیوب پر سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی موسیقی